اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین جوئیا کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فیس بک پہ ایک سٹوری پڑی سوچا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں ایک بچہ سائیکل پر ٹماتروں کی ٹوکری رکھ کر لے جا رہا تھا اچانک پتھر کے ساتھ ٹکرانے سے ٹوکری نیچے گر گئی اور ٹماتر سارے ٹوٹ گئے لوگ اکٹھے ہو گئے اور چھور کرنے لگے کہ دیکھو یار اس بچے نے کتنی گندگی پھیلا دی ہے اچانک حجوم میں سے ایک نرم دل شیخ نکلا اور اس نے کہا یار گندگی تو پھر صاف ہو جائے گی یہ سوچو کہ اگر اس کا نقصان پورا نہ ہوا تو اس کا مالک اس کی تنخواہ سے پیسے کٹ لے گا بچہ غریب ہے لہٰذا مدد کے لیے دس روپے جیب سے نکال کر بچے کی ہتھیلی پر رکھ دئیے اس شیخ کی دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی اس بچے کی مدد کی اور کافی سارے پیسے اس بچے کے پاس اکٹھے ہو گئے جب بھیڑ چھٹنے لگی تو ایک شخص نے پوچھا اے بچے اگر یہ شیخ آپ کی مدد نہ کرتا تو آپ کا مالک آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتا تو بچے نے کہا میرا مالک یہی شیخ تھا اس نے منڈی سے گندے ٹماتر اس شرط پر اٹھائے تھے کہ میں ان کو پھینک کر بھی منافع حاصل کر لوں گا پس تجربے سے ثابت ہوا کہ بزنس پیسے بیلڈنگز ایمپائرز اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے بزنس کو بناتی ہے سوچ سوچ کو بڑا کیجئے بزنس خود بخود بڑا ہو جائے گا دعاوں میں یاد رکھئے شاہد حسین جویا اللہ حافظ